اسلام علیکم ویورز سکولر گائیڈنس میں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اثنٹک اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں اور اس میں دیئے گئے تمام فیکٹس اور فگرز ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہیں اور اثنٹک سورسے لے گئے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے تو جی ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے ایرئے کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا ٹوٹل ایریا سات سو چھانوے ہزار پچانوے سکیر کلومیٹر ہے جس میں لینڈ اور وارٹر کا ایریا سیپرٹ دکھایا گیا ہے اور ایرئے کے لحاظ سے پاکستان پوری دنیا میں سنتیسوے نمبر پر بڑا ملک ہے پاکستان کی ٹوٹل لینڈ باؤنڈریز جو کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ملتی ہیں وہ ہے سات ہزار دو سو ستاون کلومیٹر جن میں سب سے زیادہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی باؤنڈریز ملتی ہیں جو کہ دو ہزار چھ سو ستر کلومیٹر ہے اور سب سے کم جو باؤنڈریز جو ہیں ملتی ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے ساحلی حدود وہ ایک ہزار چھالیس کلومیٹر تک محدود ہے پاکستان کی کلائی میٹ ایریاز کے لحاظ سے مختلف ہیں یہ گرم بھی ہے خوشک بھی ہے اور موتدل بھی ہیں اور جہاں تک ٹیرین کا تعلق ہے تو پاکستان کی علاقہ جات کو جیوگرافیکلی تین حصوں میں منقسم کیا گیا ہے جن میں شمالی علاقہ جات آ جاتے ہیں میدانی علاقہ جات اور بلوچستان کے سطح مرتفع والے علاقہ جات شامل ہیں اور پاکستان میں اگر بلندی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں اوست جو ہائیسٹ پوائنٹس ہیں وہ نو سو میٹر تک ہیں اور لویسٹ پوائنٹ ایریبین سی ہے وہ زیرو میٹر ہے اور پاکستان میں ہائیسٹ پوائنٹ کیٹو ہے جسے گوڈوین آسٹن بھی کہا جاتا ہے اور اس کی انچائی آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس میں زرعی زمین بھی ہے نیچرل گیس پیٹرولیم کول آئرن کوپر سار ٹائم سٹون وغیرہ کے زخائر بھی پائے جاتے ہیں پاکستان میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ٹوٹل تھرٹی فائیو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے ایسی زمین جس پر ہم کاشت کر سکتے ہیں لیکن جو ایریبین لینڈ ہے جس پر کاشت ابھی فی الوقت ہو رہی ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے اندازے کے مطابق ٹوانٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے اس کے علاوہ وہ لینڈ جس پر پرمننٹ کروپس کاشت کی جا رہی ہیں وہ ون پوائنٹ ون پرسنٹ ہے اور جتنی لینڈ پر پاسچرز چراغ گاہیں کاش کی جاتی ہیں وہ سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے پاکستان میں فوریسٹ ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ لینڈ پر موجود ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے پانچویں نمبر پر بڑا ملک ہے اور ایک اندازے کے مطابق جولائے دو ہزار اکیس تک پاکستان کی آبادی ٹو ہنڈر تھرٹی ایٹ میلین ون ہنڈر ایٹی ون تھاوزن تھرٹی فور ہو سکتی ہیں نسلی اعتبار سے پاکستان میں ڈیفرنٹ ایتھنک گروپس پائے جاتے ہیں جن میں پنجابی، پتھان، سندھی، سرائکی، مہاجرین وغیرہ شامل ہیں ان کے ایکزیکٹ فگر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایتھنک گروپس کی طرح ان کی لینگوژیز بھی ہیں جن میں پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو اور بلتی وغیرہ شامل ہیں ان کی جتنی سٹرینٹ یہ زبانیں بولتی ہیں ان کے فگرز بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بینگا مسلم کنٹری پاکستان میں مسلمس 96.4% ہے اور آگے جو سب سیکٹرز ہیں ان میں اہل سنت کی تعداد 85-90% then اہل تشیعہ کی تعداد 10-15% ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس تناسب سے پاپولیشن گروت ریٹ بڑھ رہا ہے برث ریٹ اور ڈیتھ ریٹ بھی منشن ہیں پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے جو بڑے شہر ہیں ان میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، گزرہ والا اور اسلام آباد شامل ہیں ان کے اگزیکٹ فگرز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں شہروں میں جو لوگ آباد ہیں وہ ٹوٹل آبادی کا 37.2% ہے 2017 کے بجٹ میں تعلیم پر جو اماؤنٹ خرج کی گئی وہ 2.9% تھی پاکستان میں اس شخص کو لٹریٹ کہا جا سکتا ہے جو کہ کم سے کم پندرہ سال کا ہو اور لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو پاکستان میں ٹوٹل 59.1% لٹریسی ریٹ ہے 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا مکمل نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے پاکستان دو فارسی کے الفاظ سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے لینڈ آف پیور پیپل پاکستان میں وفاقی طرز حکومت ہے اور اس کا دار الحکومت اسلام آباد ہے اور اسلام آباد بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہیں ایک اردو لفظ اور دوسرا فارسی جس کا مطلب ہے سٹی آف اسلام پاکستان کو انتظامی لحاظ سے جس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے اس میں چار صوبے ہیں دو پاکستانی ایرنسٹرٹ ایریاز ہیں اور ون کیپٹل ٹیرٹری ہے جن میں آزاد کشمیر بلوچستان گلگت بلتستان اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کے پی کے پنجاب اور سندھ شامل ہیں پاکستان نے بریٹش سے آزادی حاصل کی اور اس کی نیشنل ہولیڈیز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فیل وقت پاکستان میں جو رائج آئین ہے وہ انیس سو تیہتر کا ہے جس میں بہت ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور لاسٹ اور ریسنٹ جو امینڈمنٹس میں کی گئی ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے پاکستان میں ملک کے سربراہ کو صدر کہا جاتا ہے جبکہ حکومت کے سربراہ کو وزیراعظم کہا جاتا ہے قبیلہ کے ارکان کا انتخاب صدر اور وزیراعظم کی باہمی مشاورت سے ہوتا ہے جبکہ صدر کا انتخاب سینٹ، نیشنل اسیملی اور چاروں پروینشیل اسیملیز کے ارکان کی رائے سے کیا جاتا ہے صدر پانچ سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ایک صدر دو دفعہ کنسیکٹیولی سیلیکٹ ہو سکتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے الیکشن کے ریزلٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ووٹ لے کر پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر صاحب کامیاب ہوتے ہیں سکرین پر آپ نیکسٹ ہونے والے سینٹ اور نیشنل اسیملی کے الیکشنز کی اگزیکٹ ٹیٹ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بائی کیمرل لیجسلیچر رائچ ہے یعنی دو ایوانی مکننہ جسے سینٹ اور نیشنل اسیملی کہا جاتا ہے ایوانے بالا یعنی سینٹ کے ارکان کی تعداد ایک سو چار ہوتی ہے جبکہ نیشنل اسیملی کے ارکان کی تعداد تین سو بے آلیس ہوتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے جو کہ چیف جسٹس اور سکسٹین جیجز پر مشتمل ہوتی ہے سکریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ججز کا انتخاب کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ صاحب ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور ججز اپنی پیسر ساتھ تک سروسز پروائیڈ کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے انڈر بھی کورٹس ہیں جن میں ہائی کورٹس، فیڈرل شریعت کورٹ پروینشیل انڈیسٹک سیول انڈ کریمینر کورٹس وغیرہ آ جاتے ہیں پاکستان میں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپل پارٹیز، مسلم نگ نون، ایمکیو ایم اور اسی طرح دیگر پارٹیز ہیں آپ سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انٹرنیشنلی کچھ اورگنیزیشن کا باقاعدہ میمبر ہے اور ان کے اجلاس اور کانفرنسز وغیرہ میں باقاعدہ شرکت بھی کرتا ہے ان اورگنیزیشن میں زیادہ تر یونائٹڈ نیشن کی ایسوسییٹڈ ایجنسز ہیں جن میں یونیسکو، یونیسیف، وارڈ ہیلتھ اورگنیزیشن، وارڈ ٹریڈ اورگنیزیشن اس کے علاوہ ایشین، گروپ ایٹ، گروپ الیون، گروپ ٹونٹی فور ان کا بھی حصہ ہیں جہاں تک پاکستان کے جھنڈے کا تعلق ہے تو اس میں دو کلر پائے جاتے ہیں ایک گرین اور ایک وائٹ سفید رنگ کو مائنورٹیز کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ سبس کلر کو اسلامی رنگ تصور کیا جاتا ہے پاکستان کے کچھ نیشنل سیمبلز ہیں جن میں کریسنٹ مون، جیسمن، چمبیلی کا پھول، گرین اور وائٹ کلر آ جاتے ہیں پاکستان کا قومی درانہ حفیظ چلندری نے لکھا ہے جبکہ اس کا میوسک احمد جی چاغلہ نے ڈیویلپ کیا ہے پاکستان کا قومی درانہ سب سے پہلے 1954 کو پڑھا گیا پاکستان ایک سنتی ملک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ انڈسٹس پائی جاتی ہیں لائک ٹیکسٹائل، فوڈ، فارمیسٹیکل، سرچیکل، کنسٹرکشن میٹیریل، پیپر پرڈکس وغیرہ پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 62 ملین لوگ جو ہیں وہ لیبر فورس سے ارننگ کرتے ہیں اگر ہم اوکپیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ارننگ ایکریکلچر سے ہوتی ہے وہ ہے 42.3% جبکہ انڈسٹس سے 22.6% اور سروسز سے 35.1% ارننگ کی جاتی ہیں سکرین پر آپ 2017 کے بجٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اخراجات کتنے تھے پاکستان کے اکاؤنٹ میں اس وقت جو بیلنس ہے اس کی اماؤنٹ 7.143 ڈالر بلین ہے یہ 2019 کے اداد و شمار کے مطابق ہیں جبکہ 2018 میں کتنا اکاؤنٹ بیلنس تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نے 2019, 2018 اور 2017 میں جتنی ایکسپورٹ کی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کے جو ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں ان میں یو ایس, یوکے, چائنہ وغیرہ آ جاتے ہیں پاکستان جو پروڈکٹس زیادہ تر ایکسپورٹ کرتا ہیں ان میں ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں چاول ہے, چمڑا ہے, کھیلوں کا سامان کیمیکلز, کالین وغیرہ آ جاتے ہیں اور پاکستان جتنی اماؤنٹ کی امپورٹ کرتا ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان جن ممالک سے زیادہ تر چیزیں خریدتا ہیں ان میں چائنہ, متحدہ عرب امارات, یو ایس, انڈونیشیا اور سعودی عربیہ وغیرہ شامل ہیں اور جو چیزیں پاکستان امپورٹ کرتا ہے ان میں پیٹرولیم, پیٹرولیم کی پرڈکٹس, مشینری, پلاسٹک, ایڈیبل اوئل, پیپر, آئرن اور سٹیل ٹی وغیرہ شامل ہیں پاکستان کے پاس فورن ایکسینج کے لیے گولڈ کے جو ریزارفز ہیں ان کی آپ اماؤنٹ دے سکتے ہیں جو کہ دوہزار سولہ اور سترہ کے عداد و شمار کے مطابق ہیں دوہزار سولہ اور سترہ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا قرض دینا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں آپ پاکستانی روپے کی قیمت بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستانی روپے اگر ایک سو ساٹھ ہوں تو ایک یو ایس ڈالر بنتا ہے دوہزار انیس کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل آبادی میں سے سیونٹین نائن پرسنٹ لوگوں کو بجلی محصر ہیں جن میں اربان اور رورل ایریاز کی آپ ایکزیکٹ فگرز دیکھ سکتے ہیں دوہزار سترہ کی اندازے کے مطابق پاکستان تقیباً چالیس بلین کیوبک میٹرک جو نیچرل گیس ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے لیکن پاکستان کی ضرورت پنتالیس اشاریہ زیرو پانچ بلین کیوبک میٹرک ہے پاکستان نیچرل گیس ایکسپورٹ تو نہیں کر رہا لیکن امپورٹ کرتا ہے اور اس کی اماؤنٹ سیکس پوائنٹ زیرو زیرو تری بلین کیوبک میٹرک ہے پاکستان کا انٹرنیٹ کوٹ اور انٹرنیٹ یوزر کی تعداد بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ انٹرنیٹ ہیوز کرتے ہیں پاکستان میں ٹوٹل ائرپورٹس ون ففٹی ون ہیں دوہزار تیرہ کے مطابق اور ہموار رنویز کے ساتھ جو ائرپورٹس ہیں وہ ایک سو آٹھ ہیں دوہزار سترہ کے مطابق ہیلی پورٹس کی تعداد دوہزار تیرہ کے مطابق تیس ہیں جبکہ گیس پائپ لائنز جتنے کلومیٹر تک بچھی ہوئی ہیں وہ بارہ ہزار نو سو چوراسی کلومیٹر ہیں پاکستان میں ٹوٹل ریلویز جو ہیں وہ گیارہ ہزار آٹھ سو اکاسی کلومیٹر تک اس کی لائن بچھی ہوئی ہے اور نیرو گاز 389 کلومیٹر پر ہے نیرو گاز یعنی ایسی ریلویز کی پٹریاں جن کے درمیان فاصلہ جو ہے چار فوٹ آٹھ ہنج کا ہوتا ہے اسے نیرو گاز کہا جاتا ہے پاکستان میں جو بڑی بندرگاہیں ہیں ان میں کراچی پورٹ آ جاتی ہے اور محمد بن قاسم پورٹ شامل ہیں پاکستان کے ملٹری میں ڈیفرنٹ فورسز شامل ہیں جن کا مین اور میجر فنکشن سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے جن میں آرمی آ جاتی ہے نیوی فضائیہ اور رینجر وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں بہت سارے ٹیروریسٹ گروپس بھی پائے جاتے ہیں جن میں زیادہ تر جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے لشکر جنگوی لشکر طیبہ اور تحریک طالبان پاکستان الکائدہ وغیرہ شامل ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ